حسن ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسن ربی جلاللہ ما فی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفیظ طائف فرماتے ہیں کہ دنیا کے مسئلے ہوں یا اقبہ کے مرحلے سرکار کے سپرد ہیں سارے معاملے اور اس پر نہ کیوں نصار کروں سب مسررتیں جس نام کے تو فیل میری ہر بلا ڈھلے سرکار کے سپرد ہیں سارے معاملے الحمدللہ آج ہمارا موضوع ہے استقبال رمضان میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ عالم اسلام کی عظیم علمی روحانی مذہبی سکالا شخصیت استاذ العلماء شیخ الحدیث شیخ الفقہ مفسر قرآن جناب حضرت اللامہ پیر سیدہ ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکات القصیہ کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ اپنے ملفوزاتِ آلیہ سے قرآن حدیث کے نور سے ہمارے قلب و روح کو نور عطا فرمائیں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علیہ رسولِهِ الكریم و شہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ و شہدو ان محمدًا عبده و رسوله اما ماد فہوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم السیام کما کتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون وبه قال اللہ تعالی شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن حدل للناس و بینات من الحدى والفرقان فمن شہد منكم الشہر فالیسم ومن کان مریداً او على سطح فعدت من ایام اخر یرید اللہ بكم اليسر ولا یرید بكم الاسر ولتکمل العدت ولتکبر اللہ علامہ حداكم ولعلکم تشکرون صدق اللہ مولان الازین وبلغنا رسوله نبی کریم ونحن والا ذالکا من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ناظرین اور حاضرین تعریفیں سب اللہ کے لیے درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصخاب پر آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے استقبال رمضان ہمارے محزز میمان محترم قاری محمد رفیق صاحب نے جو آیات تلاوت کی اس قرآنی خطبہ کا تعلق بھی فضیلت شہر رمضان کے ساتھ تھا میں بھی آج جو گفتگو کروں گا انہی آیات سے استفادہ کروں گا مستفید ہوں گا اور فیض پانے کی کوشش کروں گا بڑی بات ہے کہ اسماع مبارک کی آمد پر رسول اللہ علیہ السلام اسے خود خوش آمدیت کہتے تھے جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں اسماع حمایون کی برکتیں کائنات میں ہماگیر تھیں میں اپنی گفتگو کا دروبست یہاں سے شروع کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جب بھی اس مادی کائنات کو اپنی رحمتوں اور انوار سے بیرامن فرمانے کا ارادہ کرتا ہے تو قرآن حکیم کے مطابق پانچ ہی اس کی جہتیں ہو سکتی ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ مکان کی اہمیت اور فضیلت کو دیکھ کر انسانیت نوازی فرماتا ہے اور آدمیت نوازی فرماتا ہے شرافتیں اور فضیلتیں تقسیم کرتا ہے مقدر سازی کے ساما عطا کرتا ہے اس کی مثال ہے اللہ گھر میں بھی دیتا ہے لیکن جتنا مسجد میں دیتا ہے اتنا گھر میں نہیں دیتا ہے پھر اللہ ہر مسجد میں عطا کرتا ہے لیکن جتنا جامعہ مسجد میں عطا کرتا ہے وہ عام مسجد میں عطا نہیں کرتا ہے اور پھر اس کی عطائیں جس وقت وسط مام ہو جاتی ہیں تو جو کعبے میں عطا کرتا ہے وہ کئی اور عطا نہیں کرتا یہی بہجتیں اور یہی سرور جس وقت مدینہ پہنچتا ہے تو اس کا جمالیاتی کیفی اور ہو جاتا ہے تو یہ ہے مثال کہ جب اللہ دیتا ہے دیتا اللہ ہے لیکن مکان اور جگہ کے تفاوت سے عجر بڑھ جاتا ہے سواب بڑھ جاتا ہے کیفیت بڑھ جاتی ہے رونق بڑھ جاتی ہے بہجت بڑھ جاتی ہے سرور میں اضافہ ہو جاتا ہے اسی طرح دوسری چیز ہے وہ ہے زمان لطلہ ہر لمحے ہر دقیقہ ہر ساتھ ہر گڑی دینے والا وہی ہے لیکن وقت وقت کی بات ہوتی ہے نمازوں کے پانچ اوقات ہیں صبح شام نمازیں پڑھنے کے بعد جب توجہ اور یکسوئی سے اللہ سے مانگا جائے تو دینے والا رب ہر لمحے دیتا ہے لیکن ان اوقات کے پیمانوں میں کچھ زیادہ ہی عطا فرماتا ہے پھر جمعہ کا وقت ہے پھر شب قدر ہے پھر لیلت القدر ہے یہ ہیں زمان کی گھڑیاں ہیں لیکن زمان کی گھڑیوں میں اس کے دینے کی بہار ہی بدل جاتی ہے اور انداز ہی بدل جاتا ہے تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے وہ مختلف شخصیات کی نسبتوں سے عطا فرماتا ہے شخصیات میں اولیاء کرام ہیں انبیاء علم السلام ہیں اگر شخصیتوں کی عظمت نہ ہوتی تو موسیٰ خضر کو کیوں ڈونتے اگر شخصیات کے دامن کے ساتھ اللہ نے رحمت نہ وابستہ کی ہوتی تو حارون موسیٰ کی ماتاتی میں کیوں ہوتے اگر اللہ اس نسبت سے نہ عطا کرتا تو ابو بکر صدیق کی امیت کا کیسے پتا چلتا کسی کا دامن پکڑا تو صدیقیت کا مقام معلوم ہوا اور اسی نسبت کو ڈھونتے ڈھونتے آپ پیچھے ہٹیں تو نظام فرید کے پیچھے کیوں پڑے گئے تو یہ شخصیات ہیں آلا بالا نیک پریزگار متقی جن سے وابستگی انسان کے مقدر کو اجال دیتی ہے اور وہی چیز عام ہوتی ہے لیکن ان کی دربارے گھر بار میں پہنچ کر اس کی ویلیو اور قیمت بڑھ جاتی ہے اچھا چوتھی چیز بعض عامال ہیں کہ وہ عامال نہ مکان کے موتاج ہیں نہ زمان کے موتاج ہیں لیکن جس وقت ان عامال کے خاکوں میں آپ محبتوں کا رنگ بھریں تو کیفو جمال ہی بدل جاتا ہے میرے دوستو وہ عامال اتنے کثیر ہیں کہ ان کو لفظوں میں گنا نہیں جا سکتا کہتے ہیں محبت ایک عمل ہے اگر وہ ملیر پر حسن مجاز میں بٹکے نہ اس کو کوئی حقیقت کی گلی مل جائے تو وہ محبت انسان کو فرش سے عرش تک جا پہنچاتی ہے اسی طرح نمازیں ہیں اللہ کا ذکر ہے اللہ کا ذکر انسان کے بخت کو بلند کر دیتا ہے رسول اللہ اسلام پر ضرود ہے ضرود کامل ہے لیکن کہتے ہیں ضرود سلکے سے پڑھو تو دوزخ کی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے تو یہ میں نے عرض کیا کہ آمال آمال جو آمال انسان کو کہاں سے کہاں جا پہنچاتے ہیں اور پانچویں چیز ہے کہ قدر کرنا عزت دینا دینا کسی بیٹھے ہیں کچھ لوگ اسلام کی محبت میں مسجد میں بیٹھے ہیں ان دونوں میں فرق کیا چیز کرے گی میرے حیال میں احساس اور دلوں کی دھڑکنوں میں جو جذبے نشو نمہ پاتے ہیں وہ اپنا مقام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے بھی کئی اور بنا لیتے ہیں انہی وادیوں میں فرحون کا مسکن بھی تھا کلزم بھی تھا نیل بھی تھا لیکن اس پر ادھر ہی تور تھا اور تور کی حکایت تھی وہاں جذبے تھے وہاں دیکھنے کی اومنگ تھی وہاں دیکھنے کی تڑپ تھی آئیے میں یہ پانچ چیزیں بیان کرنے کے بعد یا زمان یا مقام یا افراد کی نصبت یا عامال اور معمولات یا جذبات کی تطہیر اور یا احساسات کی بلندی کا ہونا اور اس سطح کا عظمت پا جانا اب جب ان پانچ کھڑکیوں سے جھانکیں گے تو کہیں رمضان نور بانتے گا کہیں عامال اپنی تصویریں آپ کے سامنے لائیں گے کہیں آپ کو حضور مسکراتے نظر آئیں گے اور کہیں یہ جو نور والا کافلہ ہے وہ عظمتوں کی خیرات مانتا ہوا دکھائی دے گا کہیں دعا ہوگی کہیں احساس ہوگا کہیں جذبہ ہوگا آؤ انہی چیزوں کو جب ہم تلاش کرتے ہیں تو انوان میرے کی مدد کرتی ہیں یہ آیات شعر رمضان اللہ انزل فی القرآن اس میں گھڑیاں پاکیزہ بھی ہیں ان گھڑیوں میں کوئی خطیب بھی دکھائی دے رہا اس خطیب کے نتخ سے جب خیرات بٹتی ہے تو وہ قاسم الخیرات بھی محسوس ہوتا ہے اسی کے اندر کتابیں بھی اترتی ہیں اسی کے اندر فرشتے مبارکیں بھی دیتے ہیں اور میرے حضور کے الفاظ کئی مہینہ اتنا خور صورت ہے کہ انسان کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں انسان جو تنفس کا چرخہ اپنی حیات اور اپنی زندگی میں چلاتا ہے اس کی سانسیں تسبیح بن جاتی ہیں میرے دوستو قرآن مجید کے سارے زمزموں میں لذت قرآن کے اپنے ہی حرف اس کی قدر افضائی کرتے ہیں ارشاد ہے شاہر رمضان اللذی انزل فی القرآن مطرم قاری محمد یونس صاحب نے بھی ایک ہلکا سر ٹچ دیا لیکن حدیث ہے جس وقت رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہیں چاہیے کہ وہ کسی کا استقبال کریں اور کچھ مہینے اور لحظیں ہیں جو تمہارا استقبال کرنے کے لئے نور بار ہے اور رحمت بار ہے تو حضرت عمر ابن الخطاب نے اٹھ کے کہا تھا کہ حضور کوئی جنگ ہونے والی ہے آپ نے جو ارشاد فرمایا تو کیا کوئی جنگ ہونے والی ہے میرے حضور نے بلندی عرش سے انسان کے نام اتر رہی ہے کہا یہ بھی نہیں تو انہیں کہا یا رسول اللہ پھر کیا ہے پھر میرے رسالت مام صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ایک مہینے کا توفہ دیا ہے اور وہ تمہارے لئے دیا ہے یقینا پھر فضیلتیں رسول کریم علیہ 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 تفسیر لکھتے ہوئے قلم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کی خیرات لی اور حضور نے جو خطبہ دیا اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں آپ صلی اللہ علیہ 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 سلم اہل لوگوں خدا کی برکت بخشش اور رحمت کا مہینہ تمہاری جانب آرہ ہے یہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر ہے اس کے دن دوسرے مہینوں کے دنوں اور اس کی راتیں دوسرے مہینوں کی راتوں سے افضل ہیں اس ماہ منور کے لحظے اور دقیقے دوسرے مہینوں کے لحظوں اور دقیقوں سے بہتر ہیں لوگوں رمضان کا مہینہ بڑی برکت والا ہے اس میں لیلت القدر بھی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس ماہ کی برکتیں دیکھو کہ شیطانوں کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کہ یہ مہینہ صبر کا ہے یہ مہینہ مواسات کا ہے یہ مہینہ رحمت کا ہے یہ مہینہ گوناگاروں کی بخشش کا مہینہ ہے شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن ناظرین اور حاضرین میں قرآن مجید کی عظمتوں کو کیسے بیان کروں ایک مغربی رائٹر ہے اور اس نے بڑے دلچسپ الفاظ روزے کے بارے میں لکھے ہیں وہ لکھتا ہے کہ فاسٹنگ ہیز بین شون ٹو ایمپروف بائیو میکرز آف ڈیزیز ریدیوز آکسی دیوٹیو سٹریس اور پریزر لرننگ اینڈ میموری فانکشننگ وہ لکھتا ہے کہ روزہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ بیماریوں کی حالت کو یہ بیتری کی طرف لے جاتا ہے گیسوں کی مشکلیں جو انسانیت کو تنگ کرتی ہیں اس سے روزہ نجات دیتا ہے حافظے کو طاقت بخشتا ہے اور انسان میں یاد کرنے کی صلاحیت زیادہ بیتر ہو جاتی ہے کہتے ہیں کہ روزہ ہر مذہب میں ہے کیا بات ہے اس روزے جس کا تصور محمد عربی نے دیا ہے صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ میں نے اپنی تفسیر میں ایک روسی ریشین رائٹر ہے اس کے کتاب سے استفادہ کیا ہے اور کہاں وہ لکھتا ہے کہ روزہ رکھنے والوں کو اللہ تیرہ بیماریوں سے نجات عطا کرتا ہے وہ تیرہ بیماریاں کون سی ہیں کہتے ہیں ایک تپے دکھ ہے جس کو آپ ٹی بی بولتے ہیں دوسرے خون کی کمی ہے آنتوں میں سوزش کا ہونا ہے خارجی اور داخلی قدیم پھوڑے جن کے ٹھیک نہ ہوتے ہوں وہ حلدی کا استعمال بھی کریں تو ان کے پھوڑے ٹھیک نہ ہوں ان کو روزے رکھنے چاہیے ارکن لسا کی تکلیف وہ جو ٹانگ میں درد بیک بون سے نیچے کی طرف جاتی ہے اس کے لئے روزہ مفید ہے اور گنٹیا کا درد جو ہوتا ہے اس کے لئے میں نے دیکھا ہے کہ روزہ فائدہ دیتا ہے اس تسکا جن کو پیاس زیادہ لگتی ہو جوڑوں کا درد ہے اور امراض چشم ہیں گردوں کی بیماریاں ہیں امراض جلد ہیں اور امراض جگر ہیں یہ تیرہ بیماریاں وہ ریشین رائٹر لکھنے کے بعد کہتا ہے کہ اگر کو بندہ نیت سے صحیح روزہ رکھے تو اللہ ان بیماریوں سے اس کو نجات عطا فرماتا ہے آلی مقار دوستو یہ مغربی رائٹر کی باتیں تو مغربی رائٹر کی باتیں ہیں لیکن اللہ نے انسان کو بنایا ہے انسان کو جتنا اللہ سمجھتا ہے کوئی اور نہیں سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے جب روزے کا نظام دیا اور یہ مہینہ دیا عجیب اتفاق بتاتا ہوں کہ میں ہسٹری پڑھ رہا تھا اس کے لیے انسیکلوپیڈیا آف بیبلی کا اللہ نے مجھے پڑھنے کی توفیق دی کہ انسیکلوپیڈیا وہ ہے جس سے بائبل کے جتنے ٹیسٹیمن ہیں ان کی پوری ہسٹری اس انسیکلوپیڈیا کے اندر دی گئی ہے دیکھتے دیکھتے کہ تورات کب اتری اور انجیل کب اتری مزے کی بات یہ ہے کہ آسمانی کتابیں جتنی بھی نازل ہوئی ہیں وہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی ہیں آسمانی کتابیں جتنی بھی اتری ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک میں اتری ہیں اب ڈیفرنٹ کیسے ہو کہ قرآن مجید اس میں نازل ہوا جب میں تاریخوں کا ذائچہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھا تو ایک دلچسپ بات پائی کہ تورات نازل ہوئی چھے رمضان کو تورات نازل ہوئی چھے رمضان کو انجیل نازل ہوئی بارہ رمضان کو اور زبور نازل ہوئی اٹھارہ رمضان کو اور قرآن اب رمضان میں نازل ہوا لیکن حضور کی دفعہ اللہ نے جفت کو تاک کر دیا اور تاکہ پتا چلے کہ کتابیں سب کتابیں ہیں لیکن محمد مصطفیٰ کے قرآن کی کیا بات ہے لیلت القدر جو ہے وہ تاک رات میں رکھی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرما کہ اسے تاک راتوں میں تلاش کرو جفت اور تاک کا جیسے پتا ہوتا ہے میرے دوست کو اس میں ایک حسین سا لطیفہ یہ ہے کہ جفت کا تو معنی جوڑا ہوتا ہے کہ ایک کے ساتھ دوسرا دوسرے کے ساتھ پھر یک اور ملے تو جفت جوڑا 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 ہو لیلت جو مہینوں مہینوں نام ہے یہ توکیفی ہیں یا غیر توکیفی ہیں یہ ایک بیس ہے اسے سمجھ نہ ہو تو کسی فارغ وقت میں آئے کہ میں بتاؤں کہ توکیفی کیا چیز ہوتی ہے اور غیر توکیفی ہونا کیا ہے یاد رکھنا کہ بعد مہینوں کے نام توقیفی نہیں ہے وہ قرآن مجید میں نہیں آئے لیکن بعض نام ایسے ہیں جو توکیفی ہیں تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ رمضان اللہ کا نام ہے اگر رمضان اللہ کا نام ہو تو اس کا معنی یہ شعر رمضان اللذی انزل فی القرآن ایک مہینہ اللہ کا مہینہ ہے اللہ نے اپنے مہینے میں قرآن نازل کیا ہے اس کا معنی یہ ہوگا اگر یہ توقیفی نہ ہو تو پھر علماء نے لکھا کہ رمض دوپیر کے وقت وہ چٹیل پتھر جو اتنا گرم ہو کہ اس پر پاؤں رکھنا مشکل ہو جائے اس کو رمض سے تعبیر کیا جاتا ہے تو رمضان یہ فعالان کے وزن پر ہوگا اور معنی مبالغہ کا دے گا معنی یہ ہے کہ جس طرح گرم پتر جو ہیں وہ پاؤں رمضان رمضان ایسا مینہ ہے کہ یہ مومنوں کے گناہ کو جلا دیتا ہے تو ان سے اس باب میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کہ یہ کیسے گناہ کو جلاتا ہے آپ نے فرما ان اللہ یغفر فی اول لیلت من شار رمضان لے کل اہل القبلہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم حضور میں جتنے قبلے کی طرف کعبے کی طرف مڑ کے نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالی رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو ابھی انتیس راتیں تو بعد میں اپنی رحمتیں لے کے آتی ہیں میرے حضور نے فرما کہ پہلی رات جب آتی ہے اللہ ان کے بڑے اور چھوٹے گناہ ان کو معاف فرما دیتا شہر رمضان اللہ انزل فی القرآن توجہ کا طالب ہوں دوسرا معنی تاج العروس میں زبیدی حنفی نے لکھا تاج العروس لوگت کی کتاب ہے ایک معلانہ گفتگو فرماتے تھے وہ کہتے تھے دلنوں کا تاج ہمیں پتہ ہے بھئی یہ دل ہنو کا تاج نہیں تاج العروس کا مطلب لغت کی کتاب ہے جو زبیدی حنفی نے لکھی ہے زبیدی حنفی نے کئی جلدوں پر مشتمل عربی لغاق کے بخی حدیر دیئے ہیں آپ لکھتے ہیں کہ جب مصم بہار میں تیز بارش ہو اور اتنی تیز بارش ہو کہ ایک دم وہ جل تھل کر دے اس تیز بارش کو بھی رمضہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے رب کریم نے کہا رحمت ساری میری ہیں ہر زمانے میں میں ہی رحمت دیتا ہوں لیکن جب کی طرح آسمان سے گویا نور کا فلڈ آجاتا ہے اور رحمت آجاتی ہے جو کہ انسانی حیات کے تمام گوشوں کو منور کر دیتی ہے قرآن مجید نے کہا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا اور ارشاد باری ہوا اے ایوہ اللذینا من کتب علیکم السیام اے ایمان والو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں تم پر روزے فرض کر دئیے گئے ہیں مجھے سمجھ نہ سکی کہ میں اپنی تفسیر کے اندر تفسیرہ جو لکھی ہے میں نے آٹھ نکات لکھے ہیں کہ جس وقت ایمان والو کو اللہ یا کہہ کے پکارے تو وہاں مانی کیا کیا ہوتے تفسیرہ یا یا ایوہ مانی 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 ہوتے ہیں وہ جہاں جہاں رات لیکن مانی مانی یا یا ایوہ اللہ آمن اوہ لوگو عرب کوئی نہیں تمہیں محاتب کر رہا مصطفیہ کا خدا تم سے بات کر رہا ہے یا ایوہ اللہ آمن کتب لیکم السیام تم پر روزے لکھ دئیے گئے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی آرڈرنری چیز نہیں ہے یہ کوئی علماء کا بنائے وہ مفروضہ نہیں یہ انسانی ذہن کی کوئی ساخت نہیں ہے یہ اللہ کا حکم ہے آرڈر ہے کمانڈ ہے کہ رمضان جب آ جائے تو تم نے روزہ رکھنا ہے آلی وقار دوستو لیکن اس کے ساتھ کہہ دیا کما کتب علی لذین من قبل کم یہ روزے تم پر فرض کیے گئے لیکن یہ ایسے ہی فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہیں پہلے لوگوں پر بھی فرض یہ پہلے لوگوں کا حوالہ کیوں دیا حالان کہ حکم حضور کی امت کو ہے کہ تم روزے رکھو لیکن کما کہہ کر کہا گیا کہ جیسے کہ پہلے روزے یہود پر بھی فرض ہوئے حیسائیوں پر بھی فرض ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان کے اندر روزے کا ایک کانسیپٹ ہے روزے کا ایک تصور ہے کبھی کبھی میں اس جمالیاتی نکتے کو یوں کھولا کرتا ہوں کہ اصلاح جس وقت یہ پتہ چل جائے نا کہ ایک کام مجھ سے پہلے بھی کسی نے کیا ہے تو اس کا کرنا درہ آسان ہوتا ہم لوگ بچپن میں جب سکولوں میں پڑھتے تھے تو انجیکشن لگانے کے لیے آتے تھے آج کل بھی کہیں ویکسینیشن ہو رہی ہے کہیں کیا ہو رہا ہے کہیں کیا ہو رہا ہے تو لائن میں کھڑا کرتے پچاس لڑکے لائن میں کھڑے ہوتے تو اب انجیکشن لگانے والے آتے تکڑے لڑکے ہوتے تھے کمزور لڑکوں کو آگے کر دیتے کہ پہلے تو لگا بھئی جس سب نے لگانا ہے لیکن پہلے کوئی اور لگا لینا تو پیچھے آنے والوں کوئی آسان ہو جاتا ہے پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں پھر وہ بھاگتے نہیں ہیں تو اگر آٹھ دس جو ہیں وہ لگا چکے ہیں تو پھر تو اور آسان ہو جاتا ہے رب کریم کہ کما کتب علی الذین من قبل کم حضور کی امت والو یہ کوئی نئی چیز تھوڑی ہے جو تمہ کرنی پڑ گئی ہے پہلے بھی روزے رکھتے آئے تم بھی روزے رکھ لو جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آجا ہے کما کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبل کم لعل لکم تتقون اس کا سمر بتایا گیا کہ روزے کے ساتھ تعلق اخلاص والا رمضان المبارک کہا رہا ہے اس کے اندر جو تربیتی امور ہیں ان کو نبانا میں یہاں آئیں شاید یہ عنوان بنتا ہے کہ میں اشارہ کر دوں دیکھو رمضان شریف کی روزوں کی اپنی امیت قرآن کے نزول کی اپنی امیت تراوی میں قرآن سنانے کی اپنی امیت قرآن سننے کی اپنی امیت پریزرویشن آف ہولی بک قرآن کی حفاظت اگلی نسلوں میں منتقل کرنے کا ایک جذبہ یہ اپنی جگہ لیکن میں یہ بھی ارز کروں گا کہ رب کریم نے تت تکون ایک شخص مجھے کہنے لگا شایدی آپ چار سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں چشتی قادری سوروردی وہ مجھے کہنے لگا کوئی ایسا وظیفہ بتائیں بندہ ولی کیسے بن سکتا ہے کوئی آسان سا نسخہ بتائیں کہ بندہ ولی کیسے بن سکتا ہے تو میں نے یہ آیت پڑھی کہ بھائی میرا دم درود پتہ نہیں ولی بنائے نہ بنائے اللہ بانکا لعل لکون تتکون مصطفیٰ کی سنت میں تم روزے رکھو رمضان کی قدر کرو اللہ تمہیں تقویٰ دے دے گا اور تقویٰ کیا چیز ہے تقویٰ ولایتی تو ہے اور اور کیا چیز ہے تمہارے اندر کریکٹر تمہارے اندر کردار تمہارے اندر سیرت تمہارے اندر شب بیداری تمہارے اندر سوز اور میں یہیں ارز کروں دیکھو ایک طرح سے میں نے کہا چھے رمضان بارہ رمضان اٹھارہ رمضان لیلت القدر دوسری طرح سے دیکھو کہ تین رمضان بی بی پاک کی نسبت لیے ہوئے دس رمضان خدیجت القبرہ کی نسبت لیے ہوئے دوسرے حشرے کا آخر حضرت آئیشہ کی نسبت لیے ہوئے ایکیس رمضان المبارک علی المرتضی کی نسبت لیے ہوئے ہے سترہ رمضان المبارک جنگ بدر کی نسبت لیے ہوئے ہے پچیس رمضان المبارک فتح مکہ کی نسبت لیے ہوئے ہے اس کا مطلب ہے یہ ہسٹریاں اور یہ کردار لوگوں کے سامنے لاؤ اگر ان کرداروں کو کوئی اپنے دل میں اتار لیا تو علی کو سمجھنے والا بزدل نہیں ہو سکتا اور بی بی کو پڑھنے والا بے حیاء نہیں ہو سکتا کوئی یہ کردار سارے تمہارے اندر سیرت پیدا کریں گے رمضان المبارک کوئی ایک کھڑکی تھوڑی ہے کہ جس میں جانکو تو نور نظر آ ہے سید ایغاس العظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی لیے کہا تھا کہ میں جب رمضان المبارک کو پڑھتا ہوں تو مجھے رمضان کی رے میں ریاضت نظر آتی ہے اور اس کے میم مربت اور محبت اور مودت ہی مجھے نظر آتی ہے اور دعا کے اندر مجھے زمانت نظر آتی ہے کہ اللہ اپنے بندے کا خود زامن من جاتا ہے کہ میں نے تجھے بخش دیا ہے اور الف کے اندر مجھے الفت نظر آتی ہے اور رمضان کے نون کے اندر مجھے نوری نور نظر آتا آئے یاد رکھئے کہ نور کے قدر تو وہ قدر کرے گا جس کو نور کی ضرورت ہوگی زمانت کی قدر تو وہ کرے گا جس کو کوئی وسیلہ چاہیئے اور الف کی الوت کو تو وہ تلاش کرے گا جس کا دل جو ہے وہ نور حقیقی کا تھڑکی ہوگا اور ریاضت تو وہ اپنائے گا جس کو ریاضت کے آئینے کے اندر جو ہے جمال محبوب دیکھنے کی تڑپ ہوگی رب کریم نے کہا لعل لکم تتقون اچھا وہ اتفاق سے وہ اللہ محبوب میرے سامنے بیٹھے ہیں نام نہیں لیتا تو یہ جو اشارے کرنے ہوتے ہیں گفتگو کے اندر باڈی لینگویج انسان کو بہت کچھ دیتی ہے تو ان کو میں نے پوچھا کہ تمہارے ہوسٹل میں فلان بندہ آٹا دیکھ گیا ہے تو وہ آٹا کتنا ہے تو اس نے بوری کا ذکر کیا لیکن اتنی سی بوری تو اب ہڑائی من کی بوری کا اشارہ یوں کرنا اس کا مطلب ہے باڑی لینگویج سے وہ آگا نہیں میرے دوستو رب کریم نے واہ واہ اور روزے کا انداز دیا رب کریم نے کہا روزے رکھو جیسے پہلے روزے رکھے تقویہ دوں گا ایام مادودات یہ کوئی پورا سال روزے تھوڑے ہی رکھنے چند گنے چند گنے چند گنے چند تھوڑے سے تو دن ہے ایدھر پہلا روزہ آیا گزر جناب تیس ماہ گزر گیا رمضان گزر گیا یہ بجلی کی سپیڑ سے گزر جائے گا یہ کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہے حضرت انسان سلح بہت بڑا ہے رب کہتا ہے روزہ میرے لئے ہے اور جو روزہ رکھے گا میں خدا اس کو مل جاؤں گا میں اس کی جزا میں اس کی جزا بن جاؤں گا دیکھو ہے گنے چند تھوڑے سے تو ہیں چند دیں اور جزا اللہ نے کتنی رکھی اگر آجزی بہی بھی ہو تو پھر بھی خوصورت مانا ہے ایک زمانے میں شاید خواجہ نازم الدین کا دور تھا یا کسی اور کا کراچی میں ایک ہمارے کرکٹ کے پلئر نے بلے کے ساتھ کھیل کے کہا تھا میرا بلہ کتنے میں خریدو گے میں یہ پیسے سارے جناب گھر مٹا پاکستان کو دوں گا تو کتنے لاکھوں میں اس کا بلہ گیا دس روپیدہ بلہ جناب اس کے ہاتھ نے چھوہ تو جناب لاکھوں میں وہ چلا گیا رب نے کہا جزا اہمے اہمے نہ سمجھو روزہ تم رکھو گے اور میں خدا اپنے ہاتھ سے تمہیں جزا دوں گا روزہ میرے لئے ہے اور میں خود اس کی جزا دیتا ہوں اگر اجزہ اس کو پڑھیں تو معنی یہ ہے کہ میں خود جزا بن جاتا ہوں میں خود جزا بن جاتا میں خود میرے حضور نے انسار کو کہا تھا کہ لوگ سارے مالِ غنیمت لے کے جائیں تم پسند نہیں کرتے کہ تم محمد مصطفیٰ کو لے کے چلے جاؤ تمہارے حصے میں حضور آ جائیں یہ بات حضور کی ہے لیکن یہ حضور کا خدا کہہ رہا ہے کہ تم روضہ رکھو میں خدا ہی جزا بن جاؤں گا ملیمت ایام مادودات وساط مادودات مادودات پہنچا تو میں نے کہا کہ دکی کے بیچے ہم مادودات ہیں گنے چنے رہ گئے پیرے دوستو خواہش ہے کہ رمضان مبارک آ رہا ہے انٹینشن آمادگی پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر کہ اس طور کا رمضان میں بڑا خوبصورت گزارنا ہے میں نے اللہ کے لئے گزارنا ہے تلاوت کروں گا رات کو جاؤں گا نفل پڑوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بچے ماری جی ریڑی ہوئے تو اس طرح جا تو اس طرح بھی کوئی لاب جانا ہے تو رمضان جس وقت آئے گا تو کچھ کرو گے تو اللہ کوئی دے ہی دے گا تم خالی خالی نہیں روگے اللہ تعالی تمہارے دامن بڑھ دے گا خوشباش کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں حسدی ربی جلاللہ ما في قلب غیر اللہ نور محمد سل اللہ لا إلہا إلا اللہ حسدی ربی جلاللہ ما في حسدی ربی جلاللہ